آپ دیکھ رہے ہیں انٹھیا نیوز آپ کے ساتھ میں ہوں رشنہ بنصر شروعات اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ مہاراکشت کی سیاست سے جڑا بڑا اپڈیٹ مہاراکشت میں پرمویر سنگھ کے لیٹر بم کو لے کر سوالوں پر انسٹی پی ادھیک شرط پوار نے پلٹفار کیا ہے انہوں نے کہا کہ سرکار کو ازتھر کرنے کی کتنی بھی کوشش ہو جائے لیکن سرکار پر کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے وہیں پوار نے دیشمک کے سطیفے پر فیصلہ مکہ منصی پر چھوڑ دیا ہے شرط پوار نے کہا کہ دیشمک پر گمبیر آروپ ہیں لیکن سبوت نہیں پرمویر سنگھ نے تبادلے کے بعد ہی آخر یہ چٹھی کیوں لکھی آخر تبادلے کے بعد ہی انہوں نے یہ خلاصے کیوں کیے اس سے پہلے پرمویر سنگھ کچھ بولے کیوں نہیں یہ بات ایسی ہے کہ یہ ہونے کے بعد جہاں تک ہونے والوں میں تو مک چونچی یہ ایسو چیرے سے بھی رہتے میں یہ میں جانتا تھا اور یہ سبوت نہیں چو کچھ کلوم اٹھانے کی آؤ سکتا تھا پر امر کرنے کی چیر اٹھتی اسی سبوت ہم نے یہ دیکھا یہ سبوت ہم نے یہ دیکھا کہ دنگی میں آکر جانے کے بعد انہوں نے گلیس کانسن سوئے بھی انہوں نے جمان کیا میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ دنگی نے اپنی سن کی یہ دنگی داری ہے اور اس لئے انہوں نے اس سن کی جمان کیے ہوگی تو میں کوئی ان کو کوئی ڈال میں لگانا چاہتا یہ انہوں نے ادھیکار ہے انہوں نے کہا جہاں تک سرکار کی مسئلی لیچی ہے سرکار کے سرمی لیچی کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا بہت نیسے کی ان کا ایک سن سن لینا یہ انہوں نے یہ دیکھن جسے نے کی مکشہ مکشہ کی جنمیداری ہے وہ لے گے ہم سے مات کرنے کی مات لے گے ہم اسے دیکھت کرے گے میں ادھیک آگیا سے آیا ہوں میں نے کسی کے ساتھ بار نہیں محبت نہیں جو یہ سلسلسلسلسلسٹ اور اس کا اینفورٹ میں دیکھنے کے بعد جو دو تھی ترینی کی حوالے سامنے آ سکتے ہیں اسے آپ جو پہتے ہیں یہ بھی آ سکتا ہے اگر ایسی بات ہم نے پہیش نہیں آگی پرمویر سنگھ کی چٹھی کے بعد انل دیش مک پر جو آروپ لگ رہے ہیں اس پر کھل کر بولے ہیں شرط پوار کہا کہ اگر انل دیش مک پر گمبیر آروپ ہیں تو پھر سوال پرمویر سنگھ کی بھومکہ کو لے کر بھی اٹھتے ہیں آخر ٹرانسور کے بعد ہی زبان کیوں کھولی یہ بھی نہیں بتایا لیٹر میں کہ وہ آخر سو کروڑ کس کو دیے گئے کس کے پاس پہنچے یہ تمام بڑی باتیں شرط پوار کے ذریعے کہی گئی ہیں لیکن ستیفے کو لے کر صاف کہہ دیا کل یا پرسو تک فیصلہ ہو جائے گا ویچار بھی مش کریں گے اور ستیفے کا جو پوری طریقے سے ادھکار ہے وہ مکہ منتری کے پاس ہے پلکت ناغر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اسی خبر پر زیادہ اپ ڈیٹ کے ساتھ پلکت شرط پوار کے سامنے آنے کا انتظار ہو رہا تھا میڈیا کے سامنے بھی آئے ایک کے بعد ایک بڑی باتیں انہوں نے کہیں لیکن ساتھ ہی یہ کہہ دیا اسیفے جیسی ابھی کوئی بات نہیں بات ہوگی ویچار ہوگا اس کے بعد اسیفے پر فیصلہ ادھر تھاکرے خود کریں گے دیکھیں اس پوری پیسی میں دو سے تین چیزیں بڑی صاف کلیر ہو گئیں پہلے یہ کہ آنے والے کچھ گھنٹے ابھی دیش مک کے لیے مشکل بھرے نہیں ہیں کیونکہ شرط پوار نے صاف کر دیا کہ ابھی دیش مک کا استیفہ نہیں لیا جائے گا لیکن جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ جب اتنے اہم مددے کی جانچ چل رہی ہے اتنے اہم آروپ لگ رہے ہیں تو ایسے میں کیا گھرہ منتری کا اس پت پر بیٹھے رہنا اس جانچ کو نہیں بھٹکائے گا تو ان کا یہی کہنا تھا کہ اس پر سی ایم فیصلہ لے یعنی کہ انہوں نے کسی طریقے سے سی ایم کے پالے میں بھی یہ بات رکھی کی اس پورے معاملے میں سی ایم فیصلہ لے لیکن یہ بھی صاف کر دیا کہ آنے والے ایک سے دو دن کے اندر پارٹی این سی پی بھی فیصلہ لے گی کیونکہ ایک میٹنگ ہونی ہے جو ان کے بڑے چہریں ہیں جس میں شرط پوار ہے جہنٹ پارٹیل ہے اور آجید آجید پوار ہے یہ تینوں کل مل سکتے ہیں اس کے بعد میں بھی آنیل دیش مک کے اوپر یہ فیصلہ ہو سکتا ہے پلکت آپ رہیے گا آپ رہیے گا اس بیچ دیویندر فرنویس کچھ بول رہے ہیں پہلے سن لیتے ہیں موسیقی 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 ڈیفینڈ کرنے چی گھومی کا ہی تیا ڈکاڑی گھیوی لارتی ہے ڈیننی جاوائی سانگیتلہ کی واضح یا نا پرمبیر سنگ یا نیر ڈیننی اتلا خرچ ہے ڈیننی پرمبیر سنگ یا نچی سمیتی تیا ڈکاڑی ہوتی ڈیننی تنے کلوک ہوتی تیا سمیتی نیرنے گیتلا ڈیننی واضح یا نا رین سٹیٹ که ل ڈیننی سٹیٹ که لیا ننطور سگیت محکر چیز آگا جنیا تالی ڈکاڑی سرکار جھوپلو تا ڈکاڑی سرکار لا مہیتی نو تا ڈکاڑی سرکار لا نیام لیا مہیتی ڈکھل مندرانا گروہ مندرانگ نیام لیا مہیتی ڈکاڑی بیکتی سسپینڈ اسٹریلا زر تمہیں کائی کارلا ڈکیتلا تلوک پوسٹ دیتا یتنائی ڈکاڑی سرکار لا مہیتی نو تا ڈکاڑی سرکار چاہیتا یا مہیتی نو تا ڈکاڑی سرکار لا نام لیا مجھو سپینڈ ڈیویندر فرنویز لگاتار خلاصے بھی کر رہے ہیں اور گمبیر آروپ ڈکاڑی بھی لگا رہے ہیں اور پھر سے دھورائے کی پرمبیر سنگھ نے بڑا خلاصہ کیا ہے گمبیر آروپ لگائے ہیں ایسے میں انل دشمک کو بچانے کی کوشش مہراشفر سرکار کی طرف سے ہو رہے ہیں جو نہیں ہونی چاہیے ہمارے ساتھ ابشک شرمان ممبئی سے لائف جڑ گئے ہیں ساتھی دلی سے پلکت ناغر ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں ابشک آپ سے تھوڑی دیر پہلے شرعت پوار میڈیا کے سامنے آتے ہیں بڑی باتیں کہتے ہیں لیکن ایک بات انہوں نے کہہ دی انل دشمک کے سطیفے کو لے کر تو باتشیت کے بعد فیصلہ ہوگا لیکن سرکار پر کسی طرح کا کوئی سنکٹ نہیں ہے مطلب جو سکبکاہت تھی انسی پی کی ناراضگی کو لے کر یا شف سینہ کے الگ ہونے کو لے کر کیا ایسا کچھ نہیں ہے ایسا مانا جائے اب بلکل دیکھیں سرد پوار جائی سے بعد سرکار کی مکھیاں مانے جاتے ہیں انہی کی وضولت مہارات پر سرکار چل رہی ہے دیکھیں کہ کس طریقے سے جو ساید نہیں ہو سکتا تھا وہ ہو پایا مہارات پر یعنی کانگریس انسی پی کے ساتھ سرکار میں بنائی اور یہ باتوں دیکھیں یہ باتوں کہیں کہ دیکھیں سرد پوار کے باتوں سے صاف سمجھ میں آتا ہے یہ پچھلے دنوں دیکھیں جتنے بھی بوار اب تک مہارات پر ہوئے ہیں کتنے بھی آروپ لگے ہیں چاہے سوچنا پر لگے ہو انسی پی لگوں کانگریس پر لگے ہو بھلے ہی آپس میں تینوں پارٹیاں لڑتی رہتی ہوں لیکن کہیں بھی آتا اگر آتی ہے تو ایک جھوٹ اگر کھڑے ہوتے ہیں اور اتنی مجبوطی سے اور آگے کھڑے ہوتے ہیں یہ دکھانے کا پریاس ہوتا ہے حالانکہ سچائی تو یہی ہے کہ آپس تینوں پارٹیاں لڑتی رہتی ہیں اور ان کے آپس میں من مٹا بہت ہے سرکار صحیح سے چل نہیں پا رہی ہے ڈیسیجن برابر نہیں ہو پاتے ہیں ہر کوئی اپنے اپنے دگے سے کام کرتا ہے بہت بڑی بات انہوں نے کہہ ڈالی سائد لوگوں کو امید اس بات کی تھی کہ وہ بچاؤ نہیں کریں گے اس پر معاملے پر بولے گے کہ فیصلہ لیا جائے اور ایکسن لیا جائے لیکن ایکسن لینے کے بجائے انہوں نے اس پر معاملے پر کہنے کہیں تھنڈے بستے میں جانے کا کہنے کہیں بات کہیں اور صاحب کہا کہا کہ اس پر معاملے پر آگے دیکھیں گے اور جاہی سی بات ہے کہ انیل دیشنگ کے اوپر انہوں نے بڑا آروپ لگایا ہے جاروری تھا کہ اس پر معاملے پر آگے سے بات کر کے انہیں ہٹانے کی بات خود کرتے ہو جو سائد ایک الگ بات ہوتی کیونکہ نے ساپ ساپ کہہ دیا کہ ہاں لیٹر ان کا لکھا ہے اب وہ مطلب بھی نہیں رہا کہ لیٹر پر آگے سے لکھایا نہیں لکھا ہے اب دیکھئے جو دیوت پر پہلے بھی پریس کانفیس سنا رہے تھے آپ اس نے ساپ ساپ کہہ دیا ہے کہ یہ جانبج ساپ پوار اس طرقے سے زبرتھن کر رہے ہیں تاکہ سرکار بچی رہے لیکن جس طرقے سے پرمبیر نے جو بھی آروپ لگایا بہت گمبیر آروپ ہے اور دیون فنڈی بلکہ اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے ساپ کہا کہ اس کے پہلے جو مہاراج کے بی جی پی دے صوبہ جیسوال اور رسمی شکلا بڑی آئی پیس آفیسر ہیں ان لوگوں نے بھی اس طرقے سے آروپ لگاتے ہوئے ایک ریپورٹ تیار کر کے سرکار کو دی تھی لیکن کاروائی کچھ نہیں ہوئی یعنی دیکھئے ایک کے بعد ایک بڑے آئی پی صدیقاریوں کا نام سامنے آتا جا رہا ہے اور اس جو بڑا کھیل چل رہا ہے کہ ان کہیں ایک ریکٹ دیون فنڈی بھی سیکیوچ کر رہے ہیں سب کھیل تو بڑا ہے کیونکہ رکم بھی بڑی ہے سو کروڑ کی وصولی کا ایک آنٹ اب بہت سے بڑے کھلا سے بھی کرنے والا ہے کس کس کا نام سامنے آئے گا اب اشیق نظر بنا کے رکھیے گا ساتھی ڈلی میں ہلچل کیا ہے پلکت ہم تک پلپل کا اپ ڈیٹ پہنچا رہے ہیں لیکن بی جی پی کے بڑے نیتہ لگاتار سامنے آ کر سوال مہاراکشن سرکار سے پوچھ رہے ہیں اب سے تھوڑی ہی دیر پہلے کیمریو منتوی رویشنگر پرساد بھی آئے سامنے انہوں نے ادھر سرکار اور شرط پوار پر بڑا حملہ کیا 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 کچھ اس کو کرونا میں بحال کرتے وہ شیو سینہ کا ممبر تھا اور اس کے مادہم سے لوٹ سو کروڑ گوگاہی کی بات ہوتی ہے صرف ممبئی سے پورے مہراج سے کتنا ہو رہا تھا اس پولیس انسپیکٹر کو مکھی منتری ویدان سبابی ڈیفنڈ کیوں کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں ہمارے تو سمجھ میں ایسے آسسٹن پولیس انسپیکٹر کو ایک ایس پی بھی ڈیفنڈ نہیں کرتا ہے کچھ بولنا ہوتا ہے یہاں مکھی منتری ڈیفنڈ کر رہے ہیں اور وہ پولیس کمیشنر شرط پوار کو کیوں بریف کر رہے ہیں وہ تو سرکار کے پارٹ نہیں ہے اور اگر بریف کیا تو انہوں نے کاروائی کیا کی ایک سٹورشن تو ایک اپراد ہے نا بھینکر اپراد ہے اور اگر سو کروڑ ممبئی سے تو پورے پردیش سے کیا ہو رہا ہے یہ سرکار کیسے چل رہی تھی شرط پوار کی بھومی کا بھی بہت سندے حاصپد ہے کئی سوال اٹھاتی ہیں اس کی بھی جانچ نہیں کر سکتی ہم تو مانگ کریں گے کی ادھر تھاکرے میں اندھر کوئی نیتک بل ہے تو اپنے سے ہی اس کو سی بھی کو ٹرانسفر کرنا چاہیے شرط پوار میڈیا کے سامنے آئے ضرور لیکن آدھا سچ کہا ہے ادھر تھاکرے کسی بھی طرح سے ستہ میں بنے رہنا چاہتے ہیں پرمویر سنگھ نے گمبیر آروپ لگائے ہیں ان آروپوں کی جانچ ہونی چاہیے اور کاروائی بھی ایک چھوٹا سبرے لوٹیں موسیقی